بارس کا موسم شروع ہونے سے پہلے بڑے نالوں کی تلی جھار صفائی کے لیے نگر نگم پرشاسر نے رنی تیر میں بدلاؤ کیا ہے مہا نگر کو جل جمع مکت بنانے کیلئے چل رہے نالا صفائی ابھیان کا شکروار کو نگر آیوکت نے نقشن کیا بڑے نالوں کی صفائی کے لیے ایک ساتھ سو صفائی کرمیوں کو لگا کر نالوں کی صفائی کرائی جا رہی ہے اس دوران نگر نگم کے ادھکاری نالا صفائی کارے کی مانٹرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اس موقع پر نگر آیوکت عوینات سنگھ نے بتائے کہ بارس سے پہلے نگر نگم مہا نگر کے سبی چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کرانے کے لیے ویاپک ابھیان چلا رکھا ہے نالوں کی صفائی کے لیے سو کرمچاریوں کے ساتھ پوک لینڈ مسین بھی لگایا گیا ہے جس سے تلی میں بیٹھی مٹی کو نکال کر بہاؤ بنایا جا سکے جس سے وارٹر لاغنگ کی سمسیہ اتپن نے نہ ہونے پائے نگر نگم لگتار صفائی فاغنگ اور سینٹائیجیشن کا کارے کر رہا ہے اس موقع پر اپر نگر آیوکت عوینات سنجے سکلا اسثانی پاشا دیویندر گوڑ پنٹو سہیت نگر نگم کے ادھکاری اور کرمچاری موجود رہے اس سمبند میں گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت عوینات سنگ نے بتایا یہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ پورا پیٹ ہے یہاں سے بات کرتے ہوئے کبس کوئی کبس کوئی ڈیرد موسیقی 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 موسیقا 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 ناونے دی